السلام علیکم ویلکم ٹو زہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا ساتھ سائٹ چاک کا ڈیزائن شیئر کروں گی اور دامن پر ہم اس لیس کو بلکل گم طریقے سے لگائیں گے بغیر کسی فیشن پٹی کے تو یہاں پر آج ہم نے فیشن پٹی کا استعمال جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں بلکل نہیں کیا شرٹ کی لیندھ کم تھی تو میں نے اس کو کس طرح سے تیار کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سائٹ چاک کو میں نے آئرن کی مدد سے دونوں سائٹ سے اچھے سے فولڈ کر لیا ہے دامن پر فولڈنگ کا مارجن نہیں ہے اور لیس ہم گم طریقے سے لگائیں گے تو یہاں پر ہم نے جو شرٹ کی رف سائٹ ہے اس کو اوپر کی طرف رکھا ہے اور لیس کی سیدھی سائٹ کو اس کے اوپر رکھا ہے یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے شرٹ کی رف سائٹ ہے اور لیس کی سیدھی سائٹ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے بلکل ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے یہاں پر سلائی چلا دی ہے یہاں پر اگر آپ کے ایکسٹرا دھاگے ہیں تو آپ نے ان کو پہلے کٹ کر کے دامن کو اچھے سے نیٹ کرنا ہے پھر اس لیس کو لگانا ہے یہاں پر لیس کی یہ سلائی میں نے چلا لی ہے اب یہاں پر ہم دھاگے کو کٹ کریں گے اب ہم نے اس لیس کو اس طرح سے سیدھی سائٹ کی طرف مورنے سے پہلے اچھے سے چیک کر لینا ہے کسی قسم کا کوئی ایکسٹرا دھاگہ نظر نہ آ رہا ہو اس طرح سے اس کو نیٹ کرنا ہے اچھے سے اور لیس کے اوپر ہم نے اس طرح سے سلائی لگا دینی ہے اس طرح سے ہماری لیس جو ہے وہ بلکل گم طریقے سے اور بغیر کسی فیشن پٹی کے بہت ہی نیٹ اور بہت ہی اچھے سے لگ جائے گی آج کا جو سائٹ چاک کا ڈیزائن ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور بلکل ڈیفرنٹ ہے ویڈیو کو آپ نے ایک تک واج کرنا ہے یہاں پر لیس میں نے لگا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی نیٹ یہاں پر ہماری جو لیس ہے وہ لگ چکی ہے اب ہم یہاں پر سائٹ چاک کا ڈیزائن تیار کریں گے تو یہاں پر سیمپل جو سائٹ چاک ہیں ان کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے جیسے سیمپل ہم فولڈ کرتے ہیں ان کو میں نے فولڈ کر کے یہاں پر ایک رف سلائی چلا دی ہے دونوں سائٹ کے میں نے سائٹ چاک اچھے سے فولڈ کر دیئے ہیں دامن پر لیس ہماری بلکل گم طریقے سے لگ چکی ہے تو اب ہم نے سائڈ چاک کا ڈیزائن بنانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی ایکسرا پٹی کا استعمال ہمیں نہیں کرنا پڑا جب بھی آپ سائڈ چاک کا ڈیزائن بنائیں اسی طرح سے ڈیزائن بنایا کریں اس طرح سے آپ کا چاک سائڈ سے نہیں پھٹے گا اب سائڈ چاک کے اوپر سے اس طرح سے لمبائی میں ہم نے ڈھائی انچ کے مارجن سے نشان لگایا ہے بلکل سینٹر میں اس نشان کو تھوڑا بڑا کروں گی تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آسکے اس طرح سے یہاں ہپ لائن کے اوپر میں نے جو مارجن لیا ہے وہ میں نے ڈھائی انچ لیا ہے مارجن کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر دوری لوپس لگانے ہیں تو اس لئے مارجن تھوڑا زیادہ لیا ہے اب یہاں میں نے پٹی لی ہے اس کی چڑائی میرے پاس ڈھائی انچ ہے اس کو دونوں سائر سے میں نے اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے اب پٹی کی ٹوٹل چڑائی میرے پاس ڈھائی انچ رہ گئی ہے میں نے یہاں پر سیم ٹراؤزر کی پٹی استعمال کی ہے آپ یہاں پر کوئی سائیڈ بورڈر آپ کو ملتا ہے کچھ بھی ملتا ہے وہ لگا سکتے ہیں اور اس پٹی کے اوپر میں نے سیمپل ترچھے میں سلائیاں سے لائی ہیں نورمل دھاگا برتے ہوئے اب یہاں پر ہم نے اس پٹی کو اس طرح سے سائیڈ چاک کی فرنٹ سائیڈ یہاں پر میں لے رہی ہوں اس کے اوپر اس طرح سے ہلکا ساف فولڈ کرنا ہے اور لیس کے یہاں پر اوپر رکھتے ہوئے اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اس طرح سے یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ نیچے سے جو شرٹ کا ایکسٹر فیبرک ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے اس کو آپ نے اچھے سے سائیڈ سے نیٹ کرتے جانا ہے اور بلکل ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جانا ہے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے نیچے والے فیبرک کو دبانا ہے اور اوپر والی پٹی کو ہم نے سیٹ کرتے جانا ہے سیم اسی طرح سے ہم نے ایک سائیڈ کی سلائی کو چلا لینا ہے اب یہاں پر ہم نے پٹی کا بہت ہی خوبصورت سا اس کو فولڈ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے تو یہاں پر جو نشان ہم نے لگایا تھا اس کو ہم نے اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے اور اس کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ میں نے بیک سائیڈ کی طرف موڑ دیا ہے اندر سے ٹھیک ہے اب ہم نے اس پٹی کو فولڈ کرنا ہے یہاں پر تھوڑا سا اوپر جا کر ہم اس پٹی کو فولڈ کریں گے اس طرح سے یہاں پر جو اوپر والا نشان ہے اس کے برابر ہم نے پٹی کی جو نوک ہے اس کو سیٹ کر لینا ہے اگر آپ نشان اچھے سے لگائیں گے تو آپ کی پٹی بالکل اچھے سے سیٹ ہوگی اس کا فیبرک میں نے نیچے کی طرف پٹی کو فولڈ کیا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے تھوڑی سی سلائی کو اسی طرح سے چلانا ہے اب ہم نے سیم اسی طرح سے پٹی کو دوسری سائیڈ کی طرف اس طرح سے سینٹر میں بلکل سلائی کے اوپر اپنی پٹی کو سیٹ کرتے ہوئے فولڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلکل کنارے کی سلائی چلا لینی ہے یہاں پر میں ڈوری لوبز لگاؤں گی لیکن ڈوری لوبز جو ہم نے لگانے ہے وہ ہم نے بیک سائیڈ کی طرف لگانے ہے یہ جو سلائی میں لگا رہی ہوں یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے پٹی کو یہاں پر آپ نے اچھے سے سیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی پٹی کے دونوں کونے بلکل ایک جیسے اس طرح سے بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائیں اب ہم نے یہاں پر ڈوری لوبز جوائنٹ کرنا ہے تو تھوڑی سی سلائی میں بڑھا کر چلا ہوں گی اب یہاں پر میں نے سیم ٹراؤزر کا جو ڈوری لوبز ہے اس کو سٹیچ کیا ہے اور اس کی لمبائی یہاں پر میرے پاس سوا دو سے دھائی انچیز کی لمبائی ہے اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میری جس سائیڈ پر ہمیں ڈوری لوبز لگا رہی ہوں نا یہ بیک سائیڈ ہے اس طرح سے ہم نے ڈوری لوبز کو یہاں پر سیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر یہاں پر سلائی چلا دینی ہے یہاں پر آپ کی شرٹ کا جو نیچے والا فیبرک ہے وہ اچھی طرح سے دباؤ میں ہونا چاہیے کوئی بھی نیچے سے ایکسٹرا فیبرک نظر نہیں آنا چاہیے اچھے سے اس کو سیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر تقریباً میں یہاں پر تین ڈوری لوبز لگاؤں گی تھوڑے تھوڑے مارجن پر سیم اسی طرح سے تینوں ڈوری لوبز میں نے جوائٹ کر لیے ہیں اور پٹی کو میں نے دونوں پٹیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساتھ جوڑتے ہوئے یہاں پر سلائی چلا آئی ہے اب یہاں پر ہمارا جو سائٹ چاک ہے اس کی سلائی ہم اسی طرح سے ساتھ ساتھ لگاتے ہوئے چلا لیں گے یہاں پر آپ نے اپنی سلائی کو بہت ہی نیٹ رکھنا ہے اس طرح سے آپ کا ڈیزائن بہت ہی نیٹ رہے گا ڈیزائن میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھ سکتے ہیں پٹی ہماری اچھے سے فولڈ ہو گئی ہے ڈوری لوبز بھی اچھے سے لگ گئے ہیں یہاں پر اکثر ہم ایسے ہی فیبری کو اوپر کی طرف فولڈ کرتے ہیں اور سائٹ چاک کا ڈیزائن آسان طریقہ ہے بہت آسان ہے میں نے بھی بنایا ہے لیکن اس سے سائٹ چاک پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ کسی کسٹمر کا کام کر رہے ہیں تو آپ اسی طرح سے کام کریں اس طرح سے آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا ایکسٹرا پٹی کو دونوں کونے میں نے کٹ کر دیا ہیں اور اس کو نیٹ کر لیا اس طرح سے پٹی کے ایکسٹرا کونے جو ہیں وہ بلکل بھی نظر نہیں آئیں گے اور پٹی کو میں نے یہاں پر بلکل اپنی لحظ کے برابر اچھے سے سیٹ کر دیا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی پٹی کو تھوڑا سا دبا کر رکھنا ہے بھڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن انگلیوں کی مدد سے دبائیں گے تو بلکل اچھے سے سیٹ ہو جائے گی اور یہاں پر سیم اسی طرح سے ہم نے پٹی کی دوسری سائٹ پر بھی اپنی سلائی کو چلا لینا ہے تو یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیا کریں آپ کے اچھے اچھے کومنٹ میری بہت زیادہ حصلاف سائی کرتے ہیں میرے بہت ہی اچھے اچھے ویورز ہیں جو مجھے روز کومنٹ کرتے ہیں ان کے کومنٹ پر کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اگر آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کرنا ہے اب ہم نے سیم اسی طرح سے بلکل کنارے کی سلائی چلاتے ہوئے دوسری پٹی کے اوپر بھی اپنی سلائی کو چلا لینا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں سلائی کو آپ نے اپنے ٹانکے کو بہت چھوٹا رکھنا ہے اس طرح سے پٹی بہت ہی نیٹ اور بہت ہی اچھے سے لگ جاتی ہے تو یہاں پر ہماری پٹی جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے لگ چکی ہے اب ہم نے یہاں پر اپنی سلائی کو کہاں پر ختم کرنا ہے یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ کی پٹی کے ایکسٹراد آگے بلکل بھی نظر نہیں آئیں گے ہم نے ایک سلائی کے اوپر اپنی دوسری سلائی کو ختم کرنا ہے اس طرح سے اس طرح سے ہماری پٹی کافی زیادہ نیٹ اور بہت ہی مضبوط لگتی ہے تو یہاں پر سائٹ کی پٹی ہم نے بہت ہی اچھے سے لگا لی ہے اور سائٹ چاک کا ڈیزائن آپ کے سامنے بلکل تیار ہے اب یہاں پر ہم جو بٹن لگائیں گے وہ ہماری فرنٹ سائٹ پہ آئیں گے اب ہم نے یہاں پر بہت ہی خوبصورت سے بٹن لگانے ہیں اور فائنل لک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگے گا یہاں پر ہم نے بہت ہی خوبصورت سے پیارے سے بٹن لگائیں ہیں جو کہ بہت خوبصورت لک دے رہے ہیں اور ڈیزائن آپ کے سامنے بہت ہی نیٹ اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے پورا میں آپ کو اس کا ویو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا لگے گا اگر آپ کے پاس یہاں پر سائٹ بورڈر ہے تو اس کا استعمال ضرور کیجئے گا کنٹراس میں بھی بہت ہی خوبصورت لگے گا اور اس شیٹ کا جو نیک ڈیزائن میں نے تیار کیا ہے وہ بھی میں اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر سیم ایسا نیک ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اینڈ سکرین میں بھی مل جائے گا تو یہاں پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم